بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں شیف افضال ارشد ہوں آپ کن فوٹس کوکنگ چینل لیکھ رہے ہیں آپ سب کو میں اپنے کوکنگ شو میں ویلکم کرتا ہوں اور آج ہم بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ کے بعد فروزن پراتھے کی ریسپی آپ کے لئے لے کے حاضر ہوئے ہیں آج کے بعد آپ کو بازار سے فروزن پراتھے خریدنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کیونکہ یہ پراتھے آپ کو اتنا مزہ دیں گے اتنا مزہ دیں گے کہ آپ وہ پراتھے بازار والے بھول جائیں گے بلکل گھر میں کبھی آپ نے رول پراتھا بنانا ہو کسی باربیگیو کے ساتھ پراتھے انجوائے کرنے ہو یا آپ نے ناشتے میں پراتھے کھانے ہو رمضان آگے آ رہا ہے سہری میں کھانے ہو تو گھر کے بنے ہوئے بہترین صاف سترے پراتھے کھائیں فریز کر لیں گے ہم ان کو اور جب دل چاہے گا ان کو آپ بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے کون سا آٹا چاہیے میں نے یہاں پہ پانچ سو گرام میہدہ لیا ہے یہ پراتھے میہدے سے بھی بن سکتے ہیں آپ فائن آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں جو کہ سفید آٹا ہوتا ہے چکی والے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو نرم پراتھا اور لچے دار صحیح پراتھا بنے گا اس میں آپ کو میہدے کی کونٹیٹی تھوڑی شامل کرنے پڑے گی اگر آپ چکی والا آٹا لے رہے ہیں اور بالکل بازار جیسے بنانے ہو تو پھر آپ کو میہدے کی ضرورت ہے پانچ سو گرام میہدہ لے لیں اور اس کو کسی ایک برطن میں ڈال لیں جس میں آپ آٹا گون سکیں جس طرح گھر میں آپ روٹی کے لیے آٹا بناتے ہیں وہی تقریباً طریقہ ہے لیکن اس میں دو چیزیں جائیں گی نمک اور نمک کے ساتھ چینی یہ پراتھا کیونکہ اس پہ ایک کلر اچھا آتا ہے پکانے پہ تو وہ چینی کی وجہ سے آتا ہے چینی کی کیرمیلائیزیشن ہوتی ہے اور پراتھے پہ کلر آ جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس میں ہم نمک ڈالیں گے فلیور کے لیے دو ٹی سپون چینی ہے آدھا ٹی سپون نمک ہے چینی کو میں نے پیس لیا ہے تاکہ آسانی سے میہدے کے اندر اس کو مکس کر لیں اور آدھا گلو میہدے کے لیے آپ کو پانے کی کونٹیٹی ایک سے ڈیڑھ کپ کے درمیان میں چاہیے کچھ آٹھے زیادہ پانی لیتے ہیں کچھ آٹھے کم پانی لیتے ہیں یہ ہم ایک کپ پانی ڈال دیں گے گنگونا گرم پانی ہے کیونکہ آج کل سردیاں ہیں اگر آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو آٹھا جلدی سیٹ نہیں ہوگا اس کو آہستہ آہستہ مکس کرتے ہوئے اس طرح ہلائیں جتنا آٹھا یہ پانی ابزورب کر لے گا اس طرح وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا جو باقی ہے اس کے لیے ہم مزید پانی شامل کریں گے اور نرم ڈو بنانی ہے آپ نے جب یہ آٹھا سارا پانی کی مدد سے اس طرح اکٹھا ہو جائے تو آپ نے اس کو کسی کھلی برتن میں ڈال لینا کسی پرات وغیرہ میں پھر اس کو آپ نے اس طرح گونڈنا ہے اتنی دیر تک اب یہ دیکھیں یہ ہاتھوں کے ساتھ چپک رہا ہے تو یہ بالکل سمود ہو جائے گا اس کے اندر گلوٹن آ جائے گا مطلب اچھی طرح سے اس کے اندر ایک سٹریچ آ جائے گی تو اتنی دیر تک ہم اس کو اس طرح گونڈیں گے اس آٹھے کو آپ پانچ منٹ کے لیے گونڈ لیں گے تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے اس کے اندر گلوٹن بن جائے گا مطلب یہ سٹریچی ہو جائے گا اور ہاتھوں کے ساتھ یہ اب نہیں چپک رہا یہ دیکھیں یہ آٹھا میں نے ایک بول میں ڈال لیا یہ دیکھیں اس طرح یہ نرم ہے اب کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے تیل یا گھی دونوں میں سے کوئی ایک چیز لگانی ہے تھوڑی سی زیادہ مقدار میں لگانی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اس کو نرم کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہلوہ پوری ہلوہ پوری میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی ہم اسی طرح آئل لگا کے رکھتے ہیں اس سیم طریقہ ہے تو لچھے پراتھے میں وہی چیز ہے کہ ہم نے اس کو پھیلانا ہے بڑا کرنا ہے تو اس لیے ہمیں اس کے اندر کسی نہ کسی قسم کی فیٹ کی ضرورت ہے اس کو آئل لگا دیا ہے اس کو رکھ دیں گے ریسٹ ہونے کے لیے تاکہ یہ آئل اس کے اندر تک جائے اور اس دو کو اچھی طرح سے نرم کرنا ہے مطلب آدھا پونہ گھنٹہ اس کو آپ چھوڑ دیں گے کسی گرم جگہ پر تو بڑی زبردست یہ نرم دو بن جائے گی یہ جو آٹا ہم نے رکھا تھا اس کو آدھے پونے گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دیا اب یہ دیکھیں نرم ہے اور مزے کی بات ہے جس طرح اس کو آپ کھینچیں گے یہ واپس باؤنس نہیں کرے گا اس کو آپ نے برابر آٹھ حصوں میں تقسیم کر لیے آٹھ حصے آپ اتنی ریسپی کے کریں گے تو نارمل سائز کے بڑے بہترین پراتھے بن جائیں گے اس کو میں ادھر سے سرا کاٹ دیتا ہوں اب ان کے آپ نے پیڑے بنا لینا ہے اس طرح پیڑے بنا لیں اور ایک سائیڈ پر رکھتے جائیں اب دوبارہ سے ہم نے ایک ڈش لی ہے اس کے اندر آئل لگا دی ہے اور آئل لگا کے ان پیڑوں کو ادھر ہم رکھ دیں گے ڈھکے رکھنا ہے آپ نے آدھا گھنٹہ دوبارہ سے ان کو چھوڑ دیں اب یہ دیکھیں یہ پیڑے ان کو مزید رہستی ہے یہ نرم ہو گیا کافی تو ہم اب اس کے پراتھے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ جہاں پہ یہ پیڑے بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ نے آئل لگانا ہے اچھی طرح ایک پیڑا لے لیں اور اس پیڑے کو اب دیکھیں آپ اس کو بیلن سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو چیز میں آپ کو اس ٹائم بتا رہا تھا کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے یہ پھیلتا جائے گا اب یہ دیکھیں واپس نہیں آرہا یہ تو جتنا یہ آرام سے پھیل سکے اتنا آپ نے اس کو پھیلالینے بہت زیادہ باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے صرف لیئرز بنانی ہے لچھا پراتھا بنانے کے لیے کیونکہ فروزن پراتھا ہو ساتھ ساتھ لچھا ہو پھر تو مزہ ہی آ جائے گا اب اس میں گھی کی لیئرنگ آئے گی گھی کے بغیر آپ لچھا پراتھا نہیں بنا سکتے لگائیں گی کے ساتھ پھر اس کی لیئرز کھولیں گی کچھ بھی نہیں ہے ساری گی میں اس کے اندر ریسٹ دینے گی یہ دیکھیں گھی لگ گیا اس طرح سمپلی اس کو سینٹر سے ایک سائٹ سے آپ نے کاٹ دینا کاٹنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح اس کو ایک طرف سے رول کرنا شروع کریں اس کی کون سی بن جائے گی اینڈ پر تو اس طرح آپ اس کو گھومانا شروع کریں گے اس طرح اس کی کون بن جائے گی اب یہ آپ نے کرنا ہے یہ امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ اس کو اس طرح کھڑا کریں کھڑا کرنے کے بعد اس کو آپ نے ادھر سے ہاتھ رکھ کے نیچے سے پکڑنا ہے اس کو گھومانا ہے اور اندر کی طرف پوش کرنا ہے یہ چیز یہ چیز یہ جو کون ہے اس کا یہ لمبا سرہ اس پیڑے کے اندر جانا چاہیے ادھر یہ چیز اور یہ آپ کا ایک لچھے پراتھے کا پیڑا بن جائے گا اب اس کو آپ نے دبانا نہیں ہے کچھ نہیں کرنا سمپلی اسی طرح اس کو پڑا رہنے دینا ہے یہ جو گھیس کے اوپر ہم نے لگایا ہے یہ اس کے اندر ابزارب ہو جائے گا اب یہ پیڑے بن گئے ہیں سارے ان کو دوبارہ سے ہم ریس دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کا تاکہ یہ پیڑے ڈھل جائیں اس کے بعد ان کے پراتھے پر بن سکتے ہیں اگر آپ یہ پراتھے بنا رہے ہیں فریز کرنے کے لیے تو اس ریسپی کو آپ تین چار گناہ آرام سے کر سکتے ہیں ایک ہی دفعہ بنائیں ایک دن میں آپ کا پورا بیچ بڑی آسانی سے بن جائے گا اور ان کو آپ فریز کر لیں گے وہ طریقہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ابھی آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ ادھر سے ہم ایک پیڑے لیتے ہیں اور جب ان کے ہم پراتھے بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں بٹر پیپرز کی ضرورت ہے جو کہ ہم ان کے درمیان میں رکھیں گے ان کو فریز کرنے کے لیے تو میں نے یہاں پہ کافی سارے بٹر پیپرز کھاٹ کر رکھیں اگر کٹے کٹ آئے آپ کو مل جائیں تو وہ بہتر ہے اور اس پیڑے کو سمپلی آپ نے رکھنا ہے ٹیبل پہ ہاتھوں سے اس طرح بڑا کریں آپ بیلن سے بھی کیا جا سکتا ہے ہاتھ سے بھی کیا جا سکتا ہے اور اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تھکنس آپ کتنی رکھنا چاہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا پراتھا تھوڑا سا بن کی شکل میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو تھوڑا موٹا رکھنا ہے جس طرح پتھان ہوتلوں پر ملتا ہے ادر وائز جس طرح فروزن پراتھے آپ کو ملتے ہیں وہ تھوڑے سے پتلے ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے اس طرح پھلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے جتنا بڑا کرنا ہے اتنا بڑا آپ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس کا سائز ہو گیا ایک نارمل پراتھے کا میرا ہاتھ دیکھیں اور اس کو دیکھیں اب یہ ریڈی ہے کہ اس کو ہم بٹر پیپر میں لگا رہے ہیں ایک بٹر پیپر لے رہے ہیں اور ادھر سے آپ یہ پراتھا اس کو سوکھا نہیں لگانا آپ نے بالکل بھی اس کو لیں اور اس بٹر پیپر کے سینٹر میں آپ نے اس کو اس طرح رکھ لینا ہے دوسرا بٹر پیپر اس کے اوپر آ جائے گا تھوڑا پھلا سکتے ہیں اس کو اس کے اندر بھی یہ دیکھیں یہ اندر ہی اندر رول ہوتا جا یہ ایک پراتھا اب آپ کا تیار ہے اس کو ہم فریزر میں لے کے جا سکتے ہیں تو باقی کے پراتھے بھی اسی طرح ہم بنائیں گے اور ان کو ایک ہی دفعہ فریزر میں فریز ہونے کے لیے رکھیں اگلے پراتھے کے لیے اس کے اوپر نہیں لگانا آپ نے الگ سے ایک بٹر پیپر رکھنا ہے تاکہ سارے پراتھے الگ الگ ہو سکیں یہاں سے اس کو اٹھانا ہے اور اس کے سینٹر میں اس کو اس طرح لگا دینا ایک اور بٹر پیپر یہ لنچے سیم سائز کے دو بہترین پراتھے اب یہ پراتھے تو سارے میں نے تیار کر لیے ہوئے ہیں آپ کے پاس بے شک پچاس ہوں سو جتنے بھی ہوں آپ نے اس طرح سارے تیار کر لینا ہے اب اس کو فریز کرنے کا عمل ہے کہ اس کو ہم نے فریزر میں رکھنا ہے پوری رات کے لیے یہ پڑے رہیں گے تو اچھی طرح سے جم جائیں گے ایک جیس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو جالی پہ نہیں رکھنا یا آپ نے اس کو کسی پلیٹ ایسی پلیٹ میں نہیں رکھنا جس کی جو سرفس ہے وہ فلیٹ نہیں ہے کسی فلیٹ جگہ پہ رکھیں تاکہ ان کی شیپ خراب نہ ہو ورنہ یہ اسی شیپ کے حساب سے جم جائیں گے سارے پراتھے ہم نے فریزر میں رکھے تھے اور اچھی طرح سے وہ جم چکے ہیں ادھر رکھیں اس طرح سے سارے پراتھے جو ہیں الگ الگ آپ فریزر میں رکھیں گے یہ بہترین اس طرح جم جائیں گے جب آپ نے پکانا ہو آپ یہ اوپر سے پیپر اتاریں اور اس کو پکا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو پکا کر دکھاتا ہوں اس طرح یہ آپ کے پاس بہترین فروزن پراتھا آ جائے گا تبا جب تھوڑا سا گرم ہونے لگ جائے ہم اس کے اوپر یہ پراتھا ادھر رکھ سکتے ہیں اب اس کو اگر ادھر سے دیکھیں تو یہاں سے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ کچھا آٹا ہے یہ دیکھیں یہ فیل ہو رہا ہے اور یہ جو ہے تھوڑا سا پکنا شروع ہو جائے جتنی دیر تک سارا کلر اس طرح نہ ہو جائے آپ نے اس کو پلٹنا نہیں ہے اس کو پکنے دینا ہے اب یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور یہ اس طرح اس کی لئرز بھی کھلنا شروع ہو گئی ہیں اب ہم اس کی سائیڈ اس طرح چینج کریں گے اب یہ دیکھیں اس سائیڈ سے اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم گھی لگائیں گے آپ اس کو گھی کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر گھی ہے یہ سافٹ ہی رہے گا باقی تھوڑا سا اس کے اوپر لگا لیتے ہیں اس سائیڈ سے اس کا کلر دیکھیں اور اس کی لئرز دیکھیں یہ اچھی طرح سے کرسپی ہے اوپر سے اور اندر سے اس کی لئرز رہنا بہت سافٹ ہوں گی بہت بہترین اور یہ دیکھیں اسی طرح اس کی ساری لئرز یہ دیکھیں یہ پراتھا بلکل تیار ہے اب اگر آپ نے اس کی لئرز کھولنی ہیں اس کو آپ یہ دیکھیں اب یہ لئرز دیکھیں اندر سے دیکھیں اس کو ٹیسٹ کر دیں تھوڑا سا بیس پر بہترین پراتھا ہے اس کو چائے کے ساتھ بکھایا جا سکتا ہے آپ نے اس کو ناشتے میں کھانا ہے آپ اس کو اس سنیک بھی کھا سکتے ہیں بہت سارے لوگ کھاتے ہیں تو اس ریسپی کو لازمی انجوائے کریں بنا کے گھر پر رکھیں انشاءاللہ آپ کو باہر سے پراتھے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ سے ضرور ملے گے کسی نیکس ریسپی میں اب تک بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ